یہ گن کیونکہ امریکہ میں دیکھا بھی ہوگا آپ نے اس بات کو لے کہ تمام چرچائے ہوتی ہیں ناراضگی ظاہر کی جاتی ہے کہ امریکہ میں گن ملنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اسی لیے جو ہے یہاں پہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر یہ گن کہاں سے ملی تو آخر یہ گن کہاں سے ملی کیسے اپلبد ہوئی اس یوک کو کس کے پیچھے کیا کوئی ساجش ہے یا ایک یوک کی سنکھ ہے جو تیاری کر رہا تھا ٹرمپ پہ حملہ کرنے کی ان تمام جو سوال ہیں اس کو جواب دیتی ہیں یہ ریپورٹ دیکھیں یہی وہ سیمی آٹومیٹک رائیفل ہے جسے جنال ٹرمپ پہ حملے کی بات سامنے آ رہی ہے پینسلوینیا میں ریلی کی دوران جو حملہ ہوا ہے اس کے حملہوار کو سرکشا کروی نے ڈھیڑ تو کر دیا لیکن آر اوپی کے پاس اے آر فیفٹن رائیفل ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے سیکرٹ ساویس کے مطابق حملہوار ٹرمپ کی سٹیج سے قریب ایک سو پچیس میٹر کی دوری پر ایک ویر ہاؤس کی چھت پر چھپا ہوا تھا اور وہیں سے اس نے اے آر فیفٹن رائیفل سے ٹرمپ کو نشانہ بنایا رائیفل کی پاور کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کسے بار بار لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں بڑھتی اور جس طرح ٹرمپ پر بحث دس سیکنڈ کے اندر ساتھ سے آٹھ راؤنڈ فائرنگ کی گئی وہ اس بات سے کہیں نہ کہیں تزدیک کرتی ہے کہ حملے میں اسی رائیفل کا استعمال کیا گیا تھا اے آر فیفٹن رائیفل کا چلن اتنا ہے اے کی حالی میں آئی سکول میں گولی باری کی گھٹناوں میں اسی کا استعمال کیا گیا تھا امریکہ کے سبھی پرانتوں میں اسے رکنے کی اجازت نہیں ہے اس رائیفل کی بات کریں اے آر کا مطلب آرما لائٹ امریکی ملٹری رائیفل ایم 16 سے ملتی جلتی ہے جس کا استعمال کچھ دیشوں کی سینائے بھی کرتی ہے اس رائیفل میں دو طرح کے فولڈنگ اور نون فولڈنگ شولڈر سپورٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی اسے دونوں ہاتھوں سے بھی چلایا جا سکتا ہے اس میں .223 ریمنگٹن یا 5.56 x 45 mm ناٹو گولیاں لگتی ہے یہ امریکن لوگوں کے بیچ کافی فیرمس رائیفل ہے اس کے پیچھے کی وجہ ہے فائرنگ موڈ اور وہ بھی تین طرح کے پہلی سیمی آٹومیٹک فائر یعنی جب چاہو تب فائر کرو اور وہ بھی بیرا بار بار لوٹ کیے دوسرا آٹومیٹک موڈ یعنی ایک بار لوٹ کرو اور ٹریگر دباتے ہی فائرنگ اور تیسرا مینویل موڈ یعنی ہر فائر کے بعد لوٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس رائیفل کا استعمال آسٹریلیا نیوزلینڈ کیانیڈ آمی کیا جاتا ہے اب ٹرمپ پر حملے میں اس کے استعمال کی بات سامنے آ رہی ہے ساتھ ہی ٹرمپ پر حملے کے بعد ایک بار پھر سے امریکہ میں گن کلچر کی بحث تازہ ہو گئی ہے پھر اوڈ رپورٹ ریپبلک بھارت تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے پورو راشتپتی کو ٹارگٹ کیا گیا حالانکہ ایسا پہلی بار نہیں ہے جب امریکہ میں راشتپتی پر حملہ کیا گیا اس کے پہلے بھی کئی راشتپتی ایسے ہوئے ہیں جن پر جان لیوہ حملے ہوئے ہیں لیکن یہ کیوں ہو رہے ہیں اور کیوں ہوتے رہے ہیں یہ اپنے آپ میں سوال ہے لیکن اب آپ کو بتاتے سلسلیوار طریقے سے کیاکہ امریکہ کے ساتھ ساتھ جو تمام جو راشتپتی رہے ہیں ان پر کب کب حملے ہوئے ہیں اور حملے کی پوری ٹائم لائن کیا رہی ہے ذرا وہ بھی سمجھ لیجے ابراہیم لنکن امریکہ کے سولہوی راشتپتی تھے وہ جب چودہ اپریل سے لیکے اٹھارہ سو پیسٹ میں جو ہے ان پر حملہ کیا گیا اور جگہ تھا کیا واشنگٹن اس کے علاوہ اب ہم بات کریں گے کہ ابر امریکن کزن ناٹک دیکھ رہے تھے لنکن اور لنکن کے سرکشاگار تھیٹر سے باہر نکلے اور حملہ وروں نے لنکن کے سر پر گولی مار دی اور اس کی وجہ سے جب اب ہم بات کر رہے ہیں امریکہ لنکن کی تو وہاں پر ان کی موت ہو گئی حالانکہ اس وقت جب حملہ کیا گیا تھا تو جو ہتیا کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ میں انہیں اسی صدی میں غلام پرتھا کا چلن تھا اس میں کالے لوگوں کو خریدہ بیچا جاتا تھا گورے لوگ ان سے غلامی کرواتے تھے اور اسی وجہ سے ان کی آزادی پر گورو کا عدی کار تھا اور یہی وجہ بنی کہ اس غلام پرتھا کو لے کر کے جو ویروتھی تھے جس سے دیش میں گرہیو دچھڑ گیا لنکن پھر بھی اپنے ارادوں میں ڈٹے رہے اور یہی وجہ رہی کہ اس پیسلے سے ناراض جون وائکس نے لنکن کی ہتیا کر دی تو دیکھا آپ نے کہ کارن اپنے اپنے لیکن ہتیا آپ نے دیکھا کس طریقے سے کی گئی اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے جیمز گافیلڈ کا جو امریکہ کے بیسوے راشت پتی رہے اور دو جولائی 1881 کو ان پر حملہ کیا گیا جگہ تھی واشنگٹن ڈی سی اب جس طریقے سے جو حملہ کیا گیا اس میں کس نے گولی ماری کس نے حملہ کیا وہ بھی جان لیجے ان کو شارلز گویٹو نے گولی ماری تھی واشنگٹن ڈی سی کے بالمور جو علاقہ تھا سٹیشن کا وہاں پر گولی ماری گئی تھی اور دراصل گافیلڈ ویلیم کالیج جا رہے تھے اس وقت اور ڈاکٹروں نے یہاں پر کوشش یہ کی تھی جب ان پر حملہ کیا گیا تو کئی دنوں تک ہسپٹل میں ایڈمٹ رہے اور ایک گولی تو ایسی پھس گئی تھی جس کو نکالنے میں کافی دنوں کی مشکت کرنی پڑی لیکن ڈھائی مہینے کے علاج کے بعد بھی ڈاکٹرز انہیں بچا نہیں پائے اور گافیلڈ کی موت ہو گئی اب ان کے ہتیا کی وجہ کیا تھی جب وہ بھی جان لیجے گویٹو کئی چیزوں میں فیل ہونے کے بعد راجنیتی سے جڑ گئے تھے اور گویٹو کو لگتا تھا کہ اسے اس کا حق نہیں مل پا رہا ہے گویٹو اپنے وچاروں کو کاغذ پر چھپوا کر باٹنے لگا تھا لیکن جب گافیلڈ چناؤ جیت گئے تو اسے لگا کہ اسے کچھ انام دیا جائے گا اسے یہ بھی لگا کہ دراصل اس کے بھاشنوں کو پڑھ کر ہی گافیلڈ کو یہ سفلتہ ملی ہے تو گویٹو کو اپنے بھاشن کے لیے کسی پرسکار کی امید تھی جو اسے نہیں ملی اور جب پرسکار نہیں ملا تو وہ ناراض ہو گیا اور جب ناراض ہو گیا تو اس نے حملہ کر دیا تو دیکھیں کس طریقے سے جو سنک ہے الگ الگ وہ دیکھ رہے ہیں آپ لیکن یہاں پر حملے کے ساتھ ساتھ الگ الگ سمیہ پر الگ الگ سالوں میں راشتپتیوں پر حملے جب کیے گئے ہیں وہ بتا رہے آپ کو اگلا ان منوار آتا ہے ویلیم میک کنلے کا جو امریکیا کے پچیسو راشتپتی رہے ان پر حملہ کب کیا گیا چھ ستمبر انیس سو ایک کو جگہ کیا تھی بفیلو یعنی بفیلو میں ان پر حملہ کیا گیا تھا دراصل میک کنلے کو لوگوں سے ملنا جلنا بہت پسند تھا اور میک کنلے کو بفیلو میں ایک ایونٹ میں جانا تھا میک کنلے ایونٹ میں شامل بھی ہوئے اور بھاشن بھی دیا کارکر میں لوگوں سے ملاقات بھی کی لیکن اسی ایونٹ میں لیون نام کے شخص نے دو گولیاں ماری اور آٹھ دن کے بعد 14 ستمبر کو ان کی موت ہو گئی تو دو دنوں تک علاج چلتا رہا لیکن ڈاکٹرزو نے پھر بھی بچا نہیں پائے جس کا نام تھا وہ ستہ ویرودھی تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ جو دیش میں بیروزگاری ہے اس کے لئے جو ستہ پکش کی نیتا ہے وہ وہی ذمہ دار ہے اور اسی لئے اس کو لگا کہ لیونٹ کو اگر راجپتی کی ہتیا کر دی جائے گی تو جو اس کی سمسیہ بیروزگاری کی وہ دور ہو جائے گی اسی لئے اس نے گولی مار دی اور ہتیا کر دی تو دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر لوگوں کے اپنے اپنے کارن ہے لیکن جو سنکھ ہے وہ سیدھے سیدھے گولی مار کر کے یہاں پر بات ختم کرنے کی ہے لیکن کس طریقے سے جب ہم بات کر رہے ہیں اگلے چہرے کی تو وہ چہرہ ہے جون ایف کینیڈی کا جو کی پورو راشت پتی رہے اور امریکہ میں جب ان پر حملہ کیا گیا وہ تاریخ تھی 22 نومبر کی 1963 کی اور جگہ تھا ڈالاس یعنی کہ ڈالاس میں ان پر حملہ کیا گیا تھا کینیڈی 21 نومبر 1963 کو ٹیکسوس پہنچے تھے اور 22 نومبر کو ڈالاس کے کارکوموں میں حصہ لینے کے لیے پہنچے تھے سڑکوں پر بھاری بھیڑ جھوٹی ہوئی تھی اور بھیڑ کے بیچ سے دو گولیاں چلی جو ایس میں سے ایک گولی جو تھی وہ سر پر لگی اور دوسری گولی ان کے گردن میں لگی حالانکہ آج تک پتا نہیں چلا ہے لیڈی جو کی برکھے میں آئی تھی اور وہ آج تک کسی کو نہیں ملی کسی کو جانکاری بھی نہیں ملی کہ وہ کہاں تھی اس نے ہتیا کیوں کی جو دوسری تھی وہ یہ ہے کہ روسی خوفیہ ایجنسی کے جی بی پر شکتہ حملہ کرنے کا اور جو تیسری تھیوری ہے وہ یہ